موسیقی ابھی کیا واقعی میں یہ سب ختم ہو پائے یا پھر ختم نہیں ہوا ہے اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیے میں سب پرنام کیا ہوا اسے میں نے آئی ایس آئی پی ایس کے قریب 45 سال کے سروس میں یہ دیکھا کہ اپرادی کنر راجنیت میں بڑھنے کے کارن ہی سماج میں اپرادی کنر بڑھا ہے آفیسرز کے ساتھ بھی جو دربار ہوتے ہیں وہ بھی اپرادی راجنیت میں آ جاتے ہیں وہ ہی گنڈا گردی کر کے ان کو دباب ڈالتے ہیں اور سماج میں بھی بکرتی جو آئی ہے وہ راجنیت میں اپرادی ایم پی کے روپ میں جو اپرادی گھس گئے ہیں اسی کی بجے سے وہ سنرچنل پاتے ہیں اور سماج کی بکرتی ہوئی ہے اس لئے یہ جیسے ہی میں ریٹائر ہوا تو ہم نے کہا کہ اس میں ہم نے یہ کہا کہ آپ راجنیت اپرادی کرن پر بندس رگنی چاہیے اور بھرشتہ چار بندس رگنی چاہیے چاہتیہ تھا وہ جو سامپردائک تھا یہ چار جو مہتپون پرانیاں ہیں دیس کی اور اس کو جب تر نپٹارا نہیں ہوگا تب تر سانتی نہیں ہو سکتی اچھا بیکاس نہیں ہو سکتا تو مجھے یہ ہوا کہ یہ ہی بہت مہتپون باتیں ہیں آج میں دیکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ راجنیت کے اپرادی کرن کو روکنے کے لیے جو داگی لوگ ہیں ان کو چنام میں پارٹیاں نہیں کھڑا کریں اور جو کھڑا کریں تو ہر سبتہ کم سے کم ان کے مونیٹرنگ ہونے چاہیے جنتہ کے بیچ میں پیو سائٹ پر پڑھنا چاہیے کہ وہ کیا کیا اپرادی کرنے ہیں مانی پردار منتی سے ہمارا یہ انروض رہا ہے کہ آپ یہ پریزیاد تنتر ہے وہ بھرشت تنتر روٹ تنتر میں بدل رہا ہے دنبل بہابل والے ہی ٹکٹ پاتے ہیں اور وہ اپار دھن کالا دھن خرچ کرنے کے بعد وہ جو ایمیلے ایم پی بن جاتے ہیں اور وہ اپرادی ہونے کے کارن جو تمام جو روپیہ خرچ ہوتا ہے لگ چناووں میں وہ آٹومیٹکلی بسور بھی کر لیتے ہیں تو اس سے جنتہ کو کیا ملتا ہے جنتہ کو تو صرف الیکشن کے سمیہ میں یہ لوگ بڑی بڑی باتیں اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں ساری پارٹیوں والے لوگ اور بہت ساری کے ساری رینیاں ایشے دکھاتے ہیں کہ جیسے ان کے سب کے سب کوروور یہی ہیں وہ لائے جاتے ہیں ایک ایک آدمی کے اوپر کم سے کم ہزار ہزار دو ہزار روپے خرچ کیا جاتا ہے تو آپ سمجھ لیے ایک لاکھ لوگ آئے تو اس پر دو سے گناہ کر دیئے دو ہزار کا تو کتنے کروڑوں روپیہ ایک ریڈی میں خرچ کرتے ہیں اور اس کے کارن بوئی روپیہ دے سکتا ہے جیس طرح بڑا اپرادی ہے کیونکہ وہ ڈھوٹ خشوٹ کر کے رسٹہ چار کر کے اور کارا دھن جمع کر کے ہی وہ اس طرح کا پہلے تو ٹکٹ کھریدتا ہے اور پھر ٹکٹ کھریدنے کے بعد پھر جو اپنے دھن اسی طرح کے کام کرتے ہوئے وہ چناب جیتا ہے اور اسے جنتہ ترست ہو رہی ہے اسی لیے ہم نے چاہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے پرندو ابھی بھی سپریم کورٹ نے تو کہہ دیا ہے کہ آپ کانور بنائیے نرن موڈی صاحب آتھنک پاتھ کے اوپر تو پیچھے پڑے ہیں اوروں کے پیچھے پڑے ہیں مگر جہاں تک داگی لوگوں کا ٹکٹ دینے کا سوال ہے وہ بھاجہ پاہ بھی پیچھے نہیں اس لیے داگی لوگ جب ساسن میں رہنے والے مانی پردھان منتی جو اپنے کو شانتی پرش کہتے ہیں وہ ہی جب کریں گے وہ ہی نہیں کر پائیں گے اپنی پارٹی میں تو دوسری پارٹیوں والے کیسے کریں گے اس لیے اس کو جو ہے سمانی سپریم کورٹ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے آدیسوں کا پالن کیوں نہیں ہوا آپ پارٹیاں ٹکٹ دے گئیں وہ ڈھونڈ رہی ہیں کہ کون جیتنے والا کینڈیٹ ہے جیتنے والا کینڈیٹ بڑا اسپسٹ ہے وہ یہ جو جاتے بادی ہے بھور سامپردائکتہ بادی ہے اور بھور برشتہ چار میں لپت رہتا ہوا دھن کمائیا ہے اور جو ٹکٹ لے کر کے وہ لوگوں کو بھانتا ہے سرا پلاتا ہے اور دھن دھوٹتا ہے اب اسے بھندارے شروع ہو جائیں گے بڑی بڑی رہنیاں میں بھندارے ہوں گے وہ دھارمک بھندارے نہیں ہیں وہ راجنیتی گنڈا پردباندھوں کو بڑھانے کا بھندارے ہیں جس سے وہ انٹی میٹلی جیت جائے کہ راجنیتی اپرادی کرل پر ہماری پارٹی کا جو بھرشتہ چار پر جو گانا پڑا ہے اس میں پیس بک کا کرپیہ اس کو سنیے جس سے آپ کے شتتی سوطہ اسپسٹ ہو جائے گی کہ ہم آدر سماج پارٹی ایک آدر سماج بنانا چاہتی ہے آدر سمانہ بنانا چاہتی ہے آدر سراش بنانا چاہتی ہے جس میں نہ بھرشتہ چار ہو نہ کسی کا سوچڑ ہو اور اچھائی اچھے لوگ ہی پولٹکس میں جا پائیں اس میں میں سمجھتا ہوں آگرہ کی جنتہ کو کم سے کم ہمارے چرت کو دیکھتے ہوئے جیون بھر کی پچاس سال کے ہماری جو تپسیا ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے کم سے کم میرے مجھے تو ایک بار اپنے جتا کر کے پارٹیمنٹ بھیجئے تب ہی یہ جو پھرشتہ چار اور اپرادی کرنڈ بند ہو سکے گا جس کے لئے میں یہاں کی جنتہ کا بہت آبالی آدر شسماز نیوز پلیز لائک اور سبسکرائب فور مور ویڈیوز پلیز کلیک آن بیل آئیکن بٹن